بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے انگریزوں کو شکست دی اور اپنے علاقے میں اپنی قوم کو مسلمانوں کو متحد کیا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ابھی ہم ان کے مقبرے کے بالکل این سامنے ہیں یہ مقبرہ رائے احمد کھانکھارا شہید بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس وقت موجود ہیں پیسلاباد کی تتیل جڑاوالا کے علاقہ جھامرہ کے قریبی اور ایک قدیم قبرستان میں جہاں پر جنگ ازادی کے ہیرو اٹھارہ سو ساون کی جنگ میں شہید ہونے والے لائے احمد کھانکھارا کا مقبرہ میرے پشت پر ہے جو کہ کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے ابھی ہم آپ کو اس مزار کے اندر لے چلتے ہیں اور اس مزار کا مزید تاروخ بھی کروا پھیں اٹھارہ سو ستاون کے زمانے میں بنگلا گوگیرہ کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کی حصیت حاصل تھی اور یہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر لارڈ برکلے ذمہ داری سر انجام دے رہا تھا اس زمانے میں لارڈ برکلے نے اس سارے علاقے کے لوگوں کو کہا کہ آپ تمام لوگ فوج کے لیے گھوڑے اور افرادی قوت فرام کریں تو رائے احمد کھانکھارا نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان اپنے گھوڑے عورتیں اور زمین کسی کو نہیں دیتے اس وقت میں موجود ہوں مقبرے کے راتے کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور کبر کے اوپر چادریں بھی چڑی ہوئی ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گمبت کے اندر انتہائی خوبصورت شیشہ گری کا کام بھی کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جب سورج کی روشنی ان روشندانوں سے ان شیشہ گری پر پڑتی ہے تو انتہائی خوبصورت منظر جو ہے وہ انسانی آنکھ کو دیکھنے کو ملتا ہے اٹھارہ سو ستاون کے زمانے میں رائے احمد خان خرل شہید نے اردگرد کے تمام علاقوں میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بغاوت پر اپھارا اور ازادی کی جدو جہد کے لیے لوگوں کو تیار کیا اس زمانے میں رائے احمد خان خرل کے اردگرد بہت سے سپاہی مجاہد جمع ہونا شروع ہو گئے اور آپ نے ان مجاہدوں کو ترغیب دی کہ ہمیں ازادی کے لیے جدو جہد اور کوشش کرنی ہے لارڈ برکلے کو بھی ان تمام حالات کا اندازہ تھا لہٰذا اس نے رائے احمد خان خرل پر چڑھائی کرنے کا منصوبہ تیار کیا رائے احمد خان خرل انگریزوں کے خلاف جو جدو جہد کر رہا تھا انہی میں سے ان کے کچھ دوستوں نے بغاوت کی اور انگریزوں کو لارڈ برکلے کو مخبری کر دی کہ رائے احمد خان خرل آپ کے خلاف بغاوت پر اتر آیا ہے انگریزوں نے رائے احمد کا خرل کو گرفتار بھی کیا لیکن بہت زیادہ عوامی دباؤ پر انہیں دوبارہ رہا کر دی انگریزوں کے ساتھ تصادم میں اس جنگ میں بہت سے مسلمان بھی شہید ہوئے اور سرفراز خرل کمالیہ سے جو رائے احمد کا خرل کا بہترین ساتھی تھا وہ بھی شہید ہوا اور اس ادران جنگ کے اندر کچھ وقفہ پا کر رائے احمد کا خرل نے تھوڑی سی دوری پر جا کر اپنی اثر کی نماز کی نیت باندھی اور اسی دوران ایک شخص بیدی سنگھ جس سے معلوم تھا کہ وقت نماز ہے اور رائے احمد کا خرل نماز پڑھ رہا ہوگا اس نے موقع پا کر برکلے کو بتایا اور برکلے کے گولی کے آڈر دینے پر اس نے رائے احمد کا خرل کو نشانہ بنایا اور آپ گولی لگنے کے بعد سجدے میں جا گرے اس کے بعد لارٹ برکلے نے حکم جاری گیا کہ رائے احمد کا خرل کا سر تن سے جدا کر لیا جائے اور اس طرح ان کا سر تن سے جدا کر کے بندوق کی سنگین پر اٹھا کر بنگلہ گگیرہ لے جایا گیا اور وہاں پر جا کے تین دن تک اسے جیل کے بار لٹکا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انگریزوں کے ساتھ بغاوت کا کیا نتیجہ ہوتا ہے وہاں پر ایک مقامی شخص جیل میں ملازم تھا جس نے وہ سر چوری کرنے کے بعد یہاں پر قبر کے قریب لاکر دفن کر دیا رائے احمد خان خرل کی شہادت کے بعد ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لارڈ برکلے کا محاصرہ کیا ان ساتھیوں میں ولی داد مردانہ بلوچ اور مراد فتیانہ قابل ذکر ہیں انہوں نے لارڈ برکلے کا محاصرہ کیا اور لارڈ برکلے کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے رائے احمد خان خرل کا جو مشن تھا اس کو کامیابی تک پہنچایا ان حالات کے بعد انگریز حکومت نے جب دیکھا کہ علاقے میں بہت زیادہ عوامی مخالفت بڑھ گئی ہے تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنگلہ گوگیرہ سے ڈسٹرک ساہی وال یعنی منٹ کمری میں شفٹ کر لیا یہ انہیں مجاہدوں کا کارنامہ تھا کہ انگریز حکومت اپنا ہیڈ کوارٹر تبدیل کرنے پر مجبور ہوئی اب ہم حاضر ہوں گے کسی نئے مقام کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے عاقب جتوئی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مجر کی جے مجرمز مجرمی natی عاقب جتوئی مسئلا کینブ مجرم أرز مجرم موسیقی